ویلکم ٹو جی لاج پہلے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں یدی جو محلہ ہیں سفید پانی کی سمسیہ یا پھر جو پروش دھاتوروں کی سمسیہ سے پریشان رہتے ہیں اگر یہ روگ پروش میں ہو تو اسے دھاتوروں کہا جاتا ہے یدی یہی روگ لیڈیز میں ہو یعنی کسی محلہ میں ہو تو اسے سفید پانی یا لکوریا کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو آج ہم اسے ختم کرنے کا اپائے آپ کو بتانے والے ہیں چاہے 20 سال 25 سال پرانا کیوں نہ ہو یا دی آپ چینل پر نا ہے دوستو محنت کر کے آپ تک ویڈیو لے کر آتے ہیں تو پلیز ویڈیو سے نیچے والا ریٹ کل کا سبسکرائب بٹن دیکھ رہا ہوگا اسے ضرور دبا دیں اور پاس والے اس گھنٹی والے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں تو دوستو آپ کو اس میں دھنیا کا استعمال کرنا ہوگا کتنا دھنیا اس میں لینا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا یہ دھنیا سابت دھنیا کے نام سے آپ اسے کہیں بھی کھریز سکتے ہیں آپ جنرل سٹور سے لے سکتے ہیں جہاں سے آپ اپنے کھانے پکانے کی سامنگری لیتے ہیں تو آپ اس کو آپ کے کچن میں بھی بڑی آسانی سے مل جاتا ہے سابت دھنیا دوستو ہم اس کو بنانے کی آپ کو پھر کریہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اس نسکرائب کو بنانا ہے سب سے پہلے تین چمچ ہمیں لینا ہے سابت دھنیا تو یہ سابت دھنیا آپ کو لگ بک تین چمچ کی ماطرہ میں لے لینا ہے تو کوئی بھی ایک ایسی چیز لے لیں جس میں آپ اسے کوٹ سکیں تین چمچ ہم اس میں گن کے ڈال لیتے ہیں دو اور ایک چمچ اس میں آپ کو اور ڈالنا ہے تین چمچ ہم نے اس میں ڈال لیا ہے دوستو اب اسے اتنا مہین کوٹنا ہے دوستو مہین بالکل نہ کوٹیں لیکن اسے اتنا کوٹیں کہ اس میں لگ بک ایک ایک دانے سے دو دو پیس بن جائیں کچھ دو پیس ہو گئے ہیں اس طرح سے آپ کو کوٹ لینا ہے جب یہ کوٹ جائے یعنی کہ ایک دانے سے دو دو پیس آدھا آدھا ہو جائے جب اس کا دانہ تو اس کے بعد آپ کو یہ کسی پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے رات بھر ایک گلاس پانی میں ہم نے یہ بھگویا تھا پوری رات بھگا رہا ہے دوستو اس کے بعد آپ کو کرنا ہے یہ ہاتھ دھونے ہیں اپنے ہاتھ دھونے کے بعد اس کو اچھی طرح سے اس طرح سے کھرل کر لیں اس طرح سے آپ کو کھرل کر لینا ہے اب یہ کھرل کرنے کے بعد دوستوں اس کا جو اثر ہے پوری طرح سے بیچ کا اس میں مکس ہو جائے گا پانی میں اور اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ اسے چھان لینا ہے چھاننے کے بعد اس میں ایک سامگری آپ کو اور مکس کرنے ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ضروری ہے دوستوں آپ اس ویڈیو کو اچھے سے سمجھیں تو اس کو ہم چھان لیتے ہیں لگ بگ ایک گلاس پانی ہے یہ تو اس ایک گلاس پانی کو چھان کر آپ کو جو دھنیا کا بیج ہے یعنی آپ کا جو ثابت دھنیا ہے اس سے استعمال نہیں کرنا ہے اسے اس طرح سے چھان کر دھنیا دھنیا آپ کو نکال دینا ہے صرف پانی کا سیون کرنا ہے لیکن اس میں ابھی ایک چیز اور مکس کرنی ہے جیسے کی میں نے آپ کو بتایا تھا تو اس میں آپ کو اگر آپ کو لال والی مشری مل جاتی ہے دوستوں تو لال مشری کا استعمال کر سکتے ہیں لال یا پیلے رنگ کیا آپ کو دوستوں یہ مشری مل جائے گی یا پھر آپ اس میں کچھی کھانڈ یا کچھی شکر کا بھی سیون کر سکتے ہیں آپ جتنے سواردنو سار آپ اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن یہ فائدہ کی چیز ہے دوستوں کچھی چینی آپ اس میں ڈال لیں یا پھر کھانڈ کا استعمال کر لیں یا پھر اس میں مشری کا اپیوک کر لیں تینوں میں سے کوئی بھی چیز کا آپ اپیوک کر سکتے ہیں اور اس طرح سے اس میں ایک گلاس آپ کو دھنیا کے پانی میں اس طرح سے ملا لینا ہے اور یہ کس میں اپیوک کرنا ہے دوستوں صبح خالی پیٹے اس کا اپیوک کرنا ہے یدی آپ کا ایک مہینے سے لے کر پانچ چھ مہینے تک کا بھی پرانا ہوگا اس سے ٹھیک ہو جائے گا یدی اس سے زیادہ پرانا ہے بیس سال پچیس سال پرانا ہے اور ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہا ہے ترے ترے کی دعویٰ کھا کر تھک چکے ہیں تو گائرنٹی کے ساتھ ہم میڈیسن دیتے ہیں دھاتو نوارک میڈیسن ہے جس کے اپیوک سے بیس سال تک کا پرانا گارنٹی کے ساتھ ختم ہوگا اور بھیجنے کا دبا کوئی بھی چارج نہیں لگتا ہے سی او ڈی یعنی کی کیش آن ڈیلیوری اویلیول ہے آپ دیئے گئے نمبر پر کال کر کے اسے مانگا سکتے ہیں گھر بیٹھے مانگا سکتے ہیں صرف دبا دبا کے پیسے آپ سے لیے جائیں گے واقعی کوئی بھی ایکسرا چارج نہیں لیا جائے گا اور اسے مانگانے کے لیے نیچے دیئے گئے لنک پر بھی کلک کر کے اسے آرڈر کر سکتے ہیں گھر بیٹھے آپ کے آ جاتا ہے تو پیارے جسوں آج کے لیے بس اتنائی تھنکس واشنگ دس ویڈیو